عدیس دوستو اگر آدھ رمضان سے فیدہ اٹھانے کے ہم کوچش کر رہے ہیں دلوں کی صفائی بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیے بھائی بھائی کی دشمنی مٹانا ہوگا ارے کیا اخواد میری عدیس دوستو کیا اخواد ہماری زمانے بھر میں آج جتنا متقی مسلمان ہیں کیا اخواد ان کی ابو بکڑ صدیق کے سامنے عدیس دوستو تصور کر کے دیکھئے وہ ابو بکڑ صدیق رضی اللہ عنہ ارے ساری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو متقی سمجھا جاتا ہے حدیث دوستو وہ بلا شک وہ شبہ ابو بکڑ صدیق کو سمجھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہے ان سے اور وہ راضی ہیں اللہ سے حدیث دوستو وہ ابو بکڑ صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں میں اس نے سلوک کرنے والے اپنے تقوی کا اثر اپنے عامال میں دکھانے والے ان کا ایک رشتہ دار تھا جو غریب اس کا نام تھا مستح رضی اللہ عنہ ابو بکڑ رضی اللہ عنہ ہر مہینہ اس کے ایک راشن بھیج دیتے تھے ہر مہینہ اس کو کھانے پینے کے اخراجات دیتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ رشتہ دار ہے یہ تقوی ہے عدیث دوستو جب بات ماحول میں آتے ہیں ہم اس کا اثر ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا لیکن ہوا یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تحمد لگا دی نعوذ باللہ زنا کی اس باتوں میں آ کر مستح بھی شامل ہو گئے اور کہا نعوذ باللہ عائشہ نے زنا کرتے کاب کر لیا ہے ابو بکڑ رضی اللہ عنہ کو بڑی انتیائی تکلیفی ارے میرے احسان جس کے اوپر ہے ارے میری بیٹی کو میری گھر کی عزت کو بدنام کرتے پھر رہے آپ نے اعلان کر دیا جب سورت نور کی آیتیں نازل ہوئی کہ اب عائشہ پاک دامن ہے عائشہ پر تحمد لگانے والوں نے یہ کیوں نہ کہا یہ تو کھلا جھوٹ ہے جو کہہ رہے جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکڑ ستی کو اتمنان ہوا کہ دنیا مانے نہ مانے میرے رب نے گواہی دے دی آپ نے اعلان کر دیا قسم اللہ کی ہے میں مستح کی مدد کرتا تھا لیکن میری بیٹی پر تحمد لگایا بازار میں ہمارے گھروں کی عزت اڑاتا ہے میں اعلان کرتا ہوں آج سے مستح کو ایک دانہ صدق خیرات میں نہیں دوں گا ادھر پہلی والی آیتوں میں امہ عائشہ کے عظمت اور آپ کی عزت کے بارے میں نازل ہوئی ادھر اتمنان ہوتے اعلان ہوا ادھر ابو بکر کی زبان سے بات نکلی ارچ سے آسمان سے آیت کا نزل ہوتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابو بکر سے مقاتب کرتے ہوئے وَلَا يَعْتِلُوا لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْزَعَدِي أَيُّتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ارے مال میں جس کو اللہ نے فضل عطا کر دیا ہے رحمتیں برکتیں عطا کر دی ہیں ارے تم یوں کیوں کہتے ہو تم مسکینوں کی مدد نہیں کروگے تم غریبوں کی مدد نہیں کروگے تم فخراں کی مدد نہیں کروگے کیا اعلان کر رہے ابو بکر وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْوَهُوا کیا بات ہے ابو بکر زمانہ آپ کو دیکھ رہا ہے صدقِ خیرات کرنے والے آپ پر ناز کرتے ہیں ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں جب پہنچو اللہ تم پر رحم کر دے اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو مستا پر رحم کر دو بھائی پر رحم کر دو بی بی پر رحم کر دو شہر پر رحم کر دو والدین پر رحم کر دو اولاد پر رحم کر دو پڑوسی پر رحم کر دو ارے اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو یہ دھوکہ دینا عدیس دوستو یہ نمازوں کو آ رہی لیکن دلوں کی صفائی نہیں ہے یہ ترابی پڑتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے تحجد میں اڑتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے راشن بھارتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے ارے کیا دھرتے نہیں کیا بھیک کا تمہیں سرادے رہے ہو لوگوں کو کیا اللہ کو دھوکہ دینا بھی نمازوں سے ارے اللہ کی مغفرت تو وہاں ملنے والی ہے عزیز دوستو وہ فیصلے جو قبر سے شروع ہو جائیں گے قبر کے عذاب کی شکل میں آسکتے ہیں برزق کی زندگی تنگ ہو کر آسکتے ہیں عزیز دوستو خنترہ دو دور کی بات ہے اگر گریبان تمہارا پکڑ لے گا تمہارا بھائی تمہاری بیوی تمہارا شہر تمہاری اولاد تمہارے والدین تمہارا پڑوسی عزیز دوستو سارا تقوی تمہارا ایک طرف رہ جائے گا جو کمائے اللہ کے نبی اسلام نے کہا اس کے تقوی کی نیکیاں نکال کے ڈال دی جائے گی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی یہ سارا تقوی چلا جائے گا کماؤ خوب کماؤ عزیز دوستو میں بھی کماؤ آپ بھی کمائے داؤن لگائیں لیکن یہ تقوی کیا بیوی کے لئے جامع کر رہی یہ تقوی کیا پڑوسی کے لئے جامع کر رہی یہ تقوی کیا بھاب کو پاتھنے تیار کر رہی ارے قیامت کے دن جن کے دنیا میں ادا نہیں کیے جائیں گے یہی تمہاری ریکیاں ہوں گی ان کے حق میں ڈال دی جائیں گے لال لکم دتا قول تھوکا ہے آج تقوی کے نام پر عزیز دوستو جب تک کے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی موسیقی